اسلام علیکم شاہ جے موبائلز پر خوش آمدید لو بجٹ سیریز کا فون انفینکس کا سمارٹ فائف پرو فائف بھی اور پرو بھی ہے جو کہ صرف دو جی بھی 32 جی بھی میں آپ کو ایک پرو فون مل رہا ہے پاکستان میں اس کی پرائز سولہ ہزار پر رکھی گیا ہے تو اس کی انبوکسنگ کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ پرو ہے اس میں پرو میں سب سے زیادہ پرو جو چیز ہے وہ ہے اس کی پاور میراثن نون سٹوپ سکس تھاؤزن ایمی ایچ بیٹری اور اس کے علاوہ اس میں ایک جو چیز ایڈ کی گئی ہے کیونکہ اس کی ریم صرف دو جی بھی اور 32 جی بھی اور تم آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انڈرویڈ 11 کا ایک گو اڈیشن جو غالباً پہلے شاید اس کو اوریو بھی کہتے تھے گو اڈیشن جو ہے نا وہ اس میں لائے گیا تو گو اڈیشن جو لوگ نہیں سمجھتے وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ گوگل والوں نے گو اڈیشن نکالا ہے دو جی بھی یا اس سے کم ریم والے جو فون تھے ان کو تیز چلانے کے لیے اچھا چلانے کے لیے ایک لو رینج والا انڈرویڈ کا ورجن نکالا گیا جس کو کہتے ہیں انڈرویڈ گو اڈیشن جس میں جو پلی سٹور ہے غالباً اس کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ وہ اس فون کی طاقت کے مطابق ہی آپ کو جو اپلیکیشنز یا گیمز وغیرہ ہے وہ دکھائے گا تو چلیں یہ تو ہو گیا انڈرویڈ گو اڈیشن کا تعرف اب اس کو کھولتے ہیں کھولنے سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کلر کون سا ہے اچھا یہ بلیک کلر کا ہے تو یہ ہے جی سمارٹ فائیف پرو اور یہ صرف سولہ ہزار پر کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فور جی فون ہے اس میں فنگر پرنٹ بھی ہے اور یہ بلیک کلر ہے اور اس میں چارجنگ پورٹ ہے نیچے کلر اس کا ایسا ہے کہ مجھے فوکس کرنے میں تو رہا مسئلہ آ رہا ہے چارجنگ پورٹ نیچے مایکرو یو ایس پی والی ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں مایکرو یو ایس پی والی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیزائن ایسا بنایا ہے جیسے ٹائپ سی ہو لیکن ہے یہ مایکرو یو ایس پی پورٹ اور تین شریعہ پانچ میلی میٹر کا اس میں آڈیو جیک اور ساتھ میں مائک آپ کو نظر آ رہا ہے بیک پہ دیکھیں اس کے تو آپ کو اس میں تیرہ میگا پکسل کا کیمرا ہے اس میں بیسے تو مجھے دو کیمرا ہے ایک تیرہ میگا پکسل کا اور ایک غالباً VGA کیمرا ہے جس کے کوئی میگا پکسل نہیں انہوں نے بتایا ہوئے تو باقی اس میں بڑی ساری اس میں فلیش لائٹ بھی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں پھر وہی چیز انہوں نے ہائی لیٹ کی ہوئی ہے اچھا فرنٹ پہ اس کے آٹھ میگا پکسل کا کیمرا ہے فیس اینڈ فنگر پرنٹ لوک اور چھے شر یا پانچ انج کا ہائی برائٹنیس سن لائٹ ڈسپلی سن لائٹ ڈسپلی سے مراد میرا خیال ہے یہ ہے کہ آپ کو سورج کی روشنی میں بھی اس کا ڈسپلی جو ہے وہ نظر آجے گا جو کہ آپ کو آپ کو عام طور پر پرابلم ہوتی ہے موبائلوں میں سائز اس کا دیکھ لیں چھے شر یا پانچ انج کا اس کا ڈسپلی ہے یہ اس کا فنگر پرنٹ ہے اور یہ ہے فون اب اس کو کارنس پر لے دیکھتے ہیں اس نے دیا ہے انہوں نے کیا آپ کو گرین کلر کا ہے اس میں صرف اور صرف یہ چارجر ہے جو کہ دس ووٹ کا ہے چھے زار ایم ایچ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے دس ووٹ کا چارجر دیا گیا ہے جو کہ میرا حیال ہے کافی ٹائم لے گا مایکرو یو ایس بی کے لیے آپ کو ڈیٹا کیبل مل گی ہے چارجن کے لیے اس کے نیچے بھی کچھ ہے اچھا جی یہ ہے اس میں اس کا ٹرانس پیرنٹ اس میں آپ کو ایک کور ملنا ہے جو سیلیکون کا نہیں ہے ایک پلاسٹک گلاس ٹائپ میٹریل کا ہے ہارڈ تو یہ ہے تو باقی اس میں یہ کیا چیز ہے یہ کرنسی کیا ہے ویلکم ٹو جوائن ایکس کلاب ون ایکس وولت اب یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا اگر آپ کی تحقیق ہے تو کمنٹ میں بتا دیجئے گا یہ کیا ہے اچھا جی اب اس کا ڈسپلے بھی اون کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ساتھ میں اس میں بتاتے ہیں آپ کو اچھا فرنٹ پہ ایٹھ میگا پکسل کا کیمرا ہو گیا بیک پہ تیرہ میگا پکسل اور وی جی ہے دو جی بھی باتیس جی بھی چھے شر یا پانچ انج کا اس کا ڈسپلے ہے اور اس میں میڈیا ٹیک کا ایٹھونٹی پرسیسر استعمال کیا گیا ہے اور سب سے بڑی اس میں پرو چیز بیٹری ہے اس کی اور اس کی پرائز بھی بڑی اچھی ہے اور میں نے آپ کو جیسے کہ اس کو ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ اس میں انڈروائیڈ گو وہ ہے اس میں اپریٹنگ سسٹم تو اس کو تھوڑا سا ڈسپلے اس کا ڈسپلے تاکہ آپ کو اس میں کوئی آئیڈیا ہو جائے اچھا لیفٹ سائیڈ پہ اس میں ہے سم ٹری رائٹ سائیڈ پہ ہے اس میں پاور بٹن والیم راکر اوپر اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ نوائز گنسلیشن والا مائک بھی میرا لئے اوپر نہیں ہے باقی سارا اس کا سمان نیچے ہی ہے یہ انہوں گیٹی ڈسپلے آپ کو دکھانا تھا تو اس کا ڈسپلے جو ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا ڈسپلے ہے بس نیچے سے کافی سپیس اور سائیڈوں سے آپ کو نظر آ رہی ہے جو آج کل تھوڑا اولڈ فیشن لگتا ہے باقی سولہ ہزار روپے میں یہ فون بتا دیا آپ کو انشاءاللہ پھر مزید کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے شاہدی موبائلز کے پلیٹ فارم سے تب تک کے لئے لانے کے بعد